اسلام علیکم سٹوڈیوز میں آپ کا تارف ڈاکٹر مختاب احمد ہے آپ سینئر جسٹار ہیں ڈویجنل ٹیچنگ ہسپتال میرپور میں اور شو بائی میڈیسن سے آپ کا تعلق ہے دوسرے مہمان ڈاکٹر سردار مدسر ہیں آپ خاؤس وفیسر ہیں ڈویجنل ٹیچنگ ہسپیٹل میرپور میں ہم اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سامین آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیلنسٹ ڈائٹ یعنی کہ صحت مند اور متوازن غزہ اس کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے اور ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے پہلا سوال ڈاکٹر سردار مدسر صاحب سے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بیلنسٹ ڈائٹ یعنی کہ متوازن اور صحت مند غزہ کیا چیز ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسمان صاحب اچھا جی بیلنسٹ ڈائٹ جو ہے اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی جو ہماری جو کھا پی رہے ہوتے ہیں اس سے ہے اور اس میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو پانچ کمپوننٹس ہوتے ہیں بیلنسٹ ڈائٹ کے اندر اور اگر وہ پانچ کے پانچ کمپوننٹس آپ ایکول اماؤنٹ میں جتنی ریکمینڈڈ ڈوز ہے جو کہ ورل ہیلتھ آرگنیزیشن کی طرف سے اگر وہ آپ اپنی ڈائٹ میں لے رہے ہیں اپنے جو آپ تین ٹائم کا کھانا کھا رہے روز تو اس ڈائٹ کو آپ بیلنسٹ ڈائٹ بولیں گے ہم ڈاکٹر مطاب صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان گانی کہ آپ نے مدو کیا اور یہ ایک انتخائی اہم ٹاپک ہے جو کہ ہماری عوام کو اس کے بارے میں اگاہی ہونے چاہیے تو بیلنسٹ ڈائٹ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جزب ہے جس کا ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے اور اسپیشلی وہ لوگ جن میں محطلی بیمواریاں ہیں جیسے کہ شگر کے مریض ہیں بلڈ پیسر کے مریض ہیں اور دل کے مریض ان کو اس بیلنسٹ ڈائٹ کے بارے میں اگاہی انتخائی لازمی اور انتخائی اہم ہے اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پانچ کمپوننٹ آپ نے گنوائے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے جو سورسیز ہیں کہ ایک پیشنٹ یا ایک بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے وہ کیسے ان سے میکسیمم فوائد حاصل کر سکتا ہے جی پانچ کمپوننٹ جو ہماری بیلنسٹ ڈائٹ میں آتے ہیں اس میں سب سے جو پہلے جو بڑا حصہ ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس کا ہے پھر فیٹس آ جاتے ہیں پھر پروٹینز ہیں پھر وائٹامنز ہیں اور منرلز ہیں اور اس میں پھر مختلف اقسام کی جو ہماری غزائیں ہیں اس میں یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی مقدار میں موجود ہوتی ہیں کاربو ہائیڈریٹ کیسے اس کا سورس کیا ہے یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں یہ عموماً جو ہماری روزمرہ کی غزا ہے اس میں یہ ہمارے آپ کے جو آٹا ہے آپ کے چاول ہیں اور آپ کی جو میٹھی چیزیں خاص طور پر ان میں یہ کاربو ہائیڈریٹس زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی روزمرہ میں اگر آپ اپنی جو آپ کی کاربو نیٹیڈ اور نون کاربو نیٹیڈ ڈرنگس ہیں اس میں اس کی مقدار پائی جاتی ہے اور فیٹ کا ہم جانا چاہیں گے مطاب صاحب سے فیٹ کی جو زیادہ سورس والی جو چیزیں ہیں اس میں یہ گی تری مرچ مسالہ ہو گیا یا پھر چوکلیٹ ہو گئی اور زیادہ جو ایسی چیزیں ہیں ان میں فیٹ کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے سامین کو یہ بھی بتائیے گا کہ پروٹین جو ڈائیٹ کا ہمارا ایک اہم کمپوننٹ ہے اس کا سورس کیا ہے پروٹین کا جو مین سورس ہے وہ تو گوشت ہے جس کو میٹ کہتے ہیں اہمارے سامین کو یہ بھی بتائیے گا کہ پروٹین کی ایک دن میں کتنی مقدار باڈی کے لیے ضروری ہے جی ڈائیٹ ساپ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے پروٹین کی ہماری روزمرہ غزہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیس فیصد سے زیادہ پروٹین اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں نہ لیں اگر آپ تیس فیصد یا اس کے تھوڑا سا اوپر نیچے لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک بیلنسٹ ڈائیٹ کو ڈیفائن کرتی ہے اچھا ساف پانی کی کیا اہمیت ہے اور کیا یہ بیلنسٹ ڈائیٹ میں آتا ہے جی بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے جو صاف پانی ہے وہ یقینا ہماری بیلنسٹ ڈائیٹ میں آ جاتا ہے اور پانی جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے اور اگر آپ دیکھیں میڈیکل کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے تو ایک تو وہ ہماری جو ضرورت ہے پانی کی ہماری جسم کی وہ تو پوری کر ہی کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیل سکتی ہیں اگر پانی صاف نہیں ہے تو اس سے وہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کون کون سے ایسی بیماریاں ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں جی پانی کے ذریعے آپ ہمارا جو کومن جس میں آ جاتی ہے ہمارے ڈائیریہ ہیں جو مختلف آرگنزم کاؤز کرواتے ہیں وہ پانی کے ذریعے اس کے بعد ہیپٹائٹس اے اگر آپ دیکھیں تو وہ پانی کے ذریعے پھیل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا آگے چلے جائیں تو پولیو جو ہے وہ بھی جو کنٹیمنیٹڈ وارٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اچھا ہم اپنے جو ڈائیٹ کے کمپوننٹ ہم نے پانچ رکھے ہیں ان کی طرح واپس آتے ہیں کاربوائیڈریٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان میں اگر جمع تفریق ہو جائے تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ان سے پھیل سکتی ہیں کاربوائیڈریٹس دیکھیں اگر یہ آپ اپنی روز مرہ زندگی میں ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں تو اس سے جو کومن بیماریاں ہیں اس میں شگر آ جاتی ہے ڈائیبیٹیز جس کو بولتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر آ جاتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کے چانسز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جب یہ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کے جو یہ ہارٹ اٹیک اور جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے یہ آلٹی میٹلی ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر میتاب صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ ایک بندہ فیٹ کتنا استعمال کر سکتا ہے یہ تو بیسیکلی نورملی یہی ہے کہ آپ اس کو تھارٹی پرسنٹ سے زیادہ اپنی رائٹ میں نہ لیں لیکن پھر یہ ویریٹ کرے گا ڈیزیزیز یا بیماریوں کے ساتھ کہ پیشن اگر اسکیمیک ہارٹ ڈیزیز ہے اس کو دل کا مسئلہ ہے تو اس نے تو فیٹ جو ہے وہ بلکل ون ٹو فائی پرسنٹ سے اس سے زیادہ نہیں لیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر پیشن کو اور کوئی بیماری جال رہی ہے جیسے ڈیس لپیڈیمیا یا ہائپر لپیڈیمیا جس میں کلیس سوال زیادہ ہوتا ہے مریض فالج کا اٹیک ہو جکا ہے اس کو تو اس میں بھی اس نے انٹیک اس سے کم رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ایک نارمل جو انسان ہے اس کو اپنی ڈائیٹ میں جو فیٹ سے یہ بھی ٹونٹی ٹو تھارٹی پرسن تک رکھنے چاہیے جیسا کہ ابھی رمضان چار رہا ہے اس میں جو فیٹ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں چکنائی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جس میں پکوڑے سموسی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا استعمال تو بڑھ جاتا ہے ہمارے سامین کو بتائیں کہ وہ کس حد تک متوازن غزہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا استعمال کر سکتے ہیں جی دیکھیں رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جو بوائلڈ اور سٹیمڈ غزائیں ہیں ان کو پریفر کرنا چاہیے فرائیڈ اور کوکٹ جو غزائیں ہیں ان پہ تو رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فرائیڈ اور کوکٹ غزائیں سپیشلی جو فرائیڈ غزائیں وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے جس میں آپ کے پکوڑے آ جاتے ہیں سموسے اور اس طرح کی مختلف چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے جب آپ اس کو آپ اپنی ڈائیٹ میں روٹین میں جب فرائیڈ چیزیں زیادہ لیں گے تو فیٹ کا جو کانٹینٹ ہے آپ کی بوڈی میں وہ بڑھ جائے گا اور اگر کوئی مریض ہے جو اس طرح کی کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کے لیے وہ مزید ورس کر دے گا ہمارے ڈارڈ صاحب نے ذکر کیا تھا بڑھ جاتے ہیں چانسیز کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ استعمال کریں اگر چکنائی سے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھیں اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ ایک ریکومنڈیڈ اماؤنٹ میں فیٹس لے رہے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں تو پھر تو اس کے چانسز اس حد تک نہیں ہیں لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ روٹین میں فرائٹ چیزیں زیادہ لے رہے ہیں آپ تیل کا اس میں پھر مختلف اقسام کے آئل آ جاتے ہیں جیسے اگر آپ بٹر یوز کر رہے ہیں یا اگر آپ گھی یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیس لپیڈیمیا یا کولیسٹور کا بڑھ جانا یا چربی کا بڑھ جانا یا ٹرائی گلائس رائٹس کا بڑھ جانا وہ زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت آپ کے جو سویا بین آئل ہیں اور جو سن فلاور آئل آگیا آلیو آگیا یہ ان کی نسبت تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ لیں گے اور اگر آپ گھی یا بٹر یا یہ چیزیں زیادہ لیں گے تو دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کی جسم میں ٹرائی گلائس رائی اور کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے گا اور آلٹیمیٹلی اس کو ہم ڈس لیپیڈیمیا بولتے ہمارے صاحبین کو اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے اگر ٹرائی گلائس رائی چربی بڑھ جائے گی اور کولیسٹرول بڑھ ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کا حل بھی ساتھ ہی بتا دیں اس کے تین حل ہیں اگر دو حل آپ گھر میں کر سکتے ایک حل آپ ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا پہلے دو حل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ میں اوائل کی مقدار ہے اس کو دوسرا ڈائیٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر بٹر یا گھی یوز کر رہے تو اس کو سویا بین اوائل میں لے جائیں آپ سن فلاور اوائل میں میں لے جائیں دوسری چیز یہ تیسرا اگر آپ اس کو کام کرنا چاہتے اپنے جسم سے فالتو کی چربی یا ٹرائی چیز ہے جس کے ذریعے اس کو کم کیا جا سکتا ہے وہ میڈیسن ہیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروائیں وہ پھر اس حساب سے آپ کو دوائی تجویز کریں ہم میتاب ساہجے جاننے کی کوشش کریں گے ایک بندے کو کو کتنی walk کرنی چاہیے ڈیلی بیسیس پہ ڈیلی بیسیس پہ جائے وہ اٹلیس تھارٹی بینیٹ جائے وہ walk کرنی چاہیے لیکن walk کے لئے بھی لازمی ہے کہ وہ اروبک walk ہو اروبک مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اوپن ایریہ ہو اور اوکسیجن کی واپر مکدار بیلکل گر میں ہی کمرا بند کر کے walk کرنے تو اس کی اتنی افادیت نہیں ہوگی جتنی کے اوپن انوائرمنٹ میں ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلی 30 منٹس کی walk سے سٹارٹ کھر ہمیں اگزاست کا پر سسٹم نہیں ہوتا ہاں تو جیم والی بھی جو ایکسرسائز ہے وہ as such beneficial نہیں ہو سکتی جتنی کے ایسی ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ walk کر رہے تو لازمی نہیں کہ آپ تیز تیز چلیں brisk walking جو ہے وہ i think it is more beneficial than the other type brisk walk یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آرام ورام سے آپ walk کریں صرف جس کو پیدل چلنا ہی کہتے اس ہی کو brisk walking ہی کہتے جس میں آپ کی جو باڈی ہے وہ تھوڑی سی حرکت میں رہے ورزش میں رہے جو باڈی کے parts ہیں وہ مومنٹ کرتے رہے اس میں سانس کس تک پھول نہ جائیے walk کرتے ہوئے اس میں سانس پھول نیمٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ چل رہے تو نارمل سے تھوڑا سے زیادہ آپ کا سانس پھول جائے تو اس سال تک ہم کہتے ہیں جو ورزش ہے یہ افکٹیو ہوئی ہمارے سامین کو بتائیے گا نمکیات کی کیا اہمیت ہے جو سوڈیم اور پوٹیشیم ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا نمکیات تو نارمل جو لائف ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لئے بہت ہی امپورٹن ہے اور آپ کے جو باڈی ہے اس کے میکنزم کو رواند وہاں ہی یہی نمکیات رکھیں لیکن امپورٹن یہ ہے کہ نمکیات زیادہ کم نہ ہو جائیں یا پھر زیادہ بہت آور نہ ہو جائیں تو اس میں سوچنے ماری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے یا پھر مریض ہے جو کہ جس کو کوئی ڈائریہ ہو گیا ہے جس کو لوس موشن سٹارٹ ہو گئے یا پھر اس کا کھانا پینا بہت ہی پانی کا انٹیک کام ہے تو اس صورت میں نمکیات میں کم ہی بیشی آ سکتی ہے اسپیشلی جب ڈائریہ ہو رہا ہو تو نمکیات میں کم ہی آ سکتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پانی زیادہ پیئیں آپ اور ایس ویرہ لیں نمکیات کو منٹین رکھیں اور وہ کنڈیشن جن میں نمکیات زیادہ ہو سکتے ہیں اور ان کنڈیشن کو بھی بچانا لازمی ہے جیسے کہ دل مسائل ہیں جگر کے مسائل ہیں اور اسپیشلی گردوں کے مسائل ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو نمک کم لینا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے اور کتنا کم لینا چاہیے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو نمک جس کو ہم سالٹ کہتے ہیں اس میں سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے سوڈیم تو سوڈیم جو وہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے بی پی بڑھانے کے یعنی کہ یہ بی پی بڑھانے کا ایک اہم فیکٹر ہے تو اپنی ڈائیٹ میں اگر آپ سوڈیم زیادہ لیں گے تو بی پی بڑھانے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک بلڈ پریشر والا مریض ہے اسپیشل اس مریض کو اپنی ڈائیٹ میں سوڈیم کم سے کم رکھنا چاہیے نورمل ہم کہتے ہیں کہ سکس گرام جو سالن ویرہ بنا رہے ہیں تو اس میں جو اپنا نمک ہے وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک نمک کی مقدار ہے جو اس کو آئیٹیلی رکھنی چاہیے جو سلاد اور چائے میں نمک کا استعمال کیا جاتا ہے یا فروٹ اور سبزیوں پر جو کچھی سبزیاں ہیں یا فریش فروٹز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس پہ نمک ڈالنا چاہیے نہیں وہ تو پھر ایڈیشنل سالٹ انٹیک ہو جائے گی اس میں تو آپ کو رسٹکٹ کرنا پڑے گا سالٹ کو ہتم کرنا پڑے گا تو پھر اس طریقے سے اس کو منیج کرنا پڑے گی دوسرا اہم جو نمک جات ہے وہ پوٹیشیم کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو یہ لینا چاہیے اس کے سورسز کیا کیا ہیں پوٹیشیم امومن کیلے میں ہوتا ہے خجور میں یا اور جو سبز اقسام کی سبزیاں ہیں پوٹیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے جو نارمل بھی ہمیں خجور کیلہ ہو گیا رمضان میں یہ وافر مقدار میں ملتے ہیں تو اس میں لے سکتے ہیں ہم ڈاکٹر سردار مدسر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویٹ گین کا ذریعہ بننے والے عوامل کیا کیا ہیں وزن کا بڑھ جانا یا اوبیسٹی کی طرف لے کر جانا جی دیکھیں نورمالی آپ نے جو روز مرہ کی جو اپنے ڈائیٹ لینی ہے اس میں تیس فیصد تک فیٹ اور دس فیصد تک کاربو ہیڈریٹ اگر کاربو ہیڈریٹ اگر دس فیصد سے زیادہ جو روز مرہ کی مطلب اگر چپاتیاں زیادہ کھا رہے ہیں چاول چاول میٹھی چیز کا زیادہ استعمال کھیر کسٹرڈ وغیرہ آپ کاربو نیٹیڈ اور نون کاربو نیٹیڈ ڈرنکز کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں جو زیادہ پی رہے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اس میں بھی موجود ہے اور کاربو ایڈر موجود ہے یہ یہ سب چیزیں آپ کی آپ کا ویڈ گین کروائیں گی اس میں بیسیقل آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اینرڈی ایکسپینڈیچر کیا ہے روز مرا کا آپ نے اتنی کیلریز لینی ہے جتنا آپ کا ایکسپینڈیچر ہے روز کا جتنا آپ اس کو استعمال یوٹیلائز کر رہے ہیں اور یہ نورمل آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو یہ ہمارے پیرامیٹر موجود ہیں اپلیکیشن موجود ہیں اگر آپ پلیس چور پہ جائیں وہ آپ کی ڈیلی کیلری انٹیک کیلکیلیٹ بھی کر دیں گے اور جو آپ نورمل ڈائیٹ میں روز مرا لے رہے ہیں وہ آپ کو ایک چارٹ بھی بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی اماؤنٹ میں کیلریز کس غزا میں موجود ہیں اور اس حساب سے آپ اپنی ڈائیٹ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک پیشنٹ جو ہے اس کا اورل انٹیک کم ہے تو وہ کس طرح اپنی اورل انٹیک ہے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتا ہے دیکھیں اگر ایک انسان چاہیے چاہیے اپنا چیک اپ چیز ہو سکتی ہے دوسرا یہ سکتا ہے اگر اپنی روٹین میں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اپنی روز مرہ روٹین میں ایک سٹائل کریں اور واک کریں اور پھر اس کے بعد یقیناً آپ کو بھوک لگے گی اور آپ کا اورل انٹیک جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا ہم ڈاکٹر مطاب صاحب سے یہ سوال کریں کہ بچوں میں بیلنس ڈائیٹ کی کیا اہمیت ہے جو بچے ہیں ان میں بیلنس ڈائیٹ کی اہمیت اور جو ان کی کونٹیٹیز ہیں وہ بڑھوں کی نسبت یعنی ایڈالٹ کی نسبت مختلف ہیں تو اس کے لئے اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا پھر بچے کو نورملی وہ نہیں غزا لے رہا تو ایک بچوں کے سپیشلیس کو چیک کروانا چاہیے اور اس سے غزائی معلومات لے لینے چاہیے سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بچے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم ڈائیٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بچے کی پیدائی سے لے کے آگے چلیں تو اگر بچہ چھے ماں کا بچہ ہے یہ کہا جاتا ہے آپ کے پھلوں میں آپ کی سبزیوں میں اور دود میں آئرن موجود ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے تو یہ مختلف طریقوں سے آئرن اور کیلشیم ہے اور وائٹیمن ڈی ہے وہ بچوں کے ہڈیوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے دماغ کی نشو نماغ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ ان کی نارمل جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی ان کی ہائٹ ان کا جو نارمل جس کو آپ کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ گول ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اچھی نہیں ہو پاتے بریس فیڈ کے جو باقی فوائد ہیں وہ ہمارے سام ان کو بتائیے گا آج کا ہمارا بیلنس ڈائیت تو بریس فیڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ پا کی ذات نے ایک بیلنس ڈائیت بنائی ہوئی ہے اور اس میں ہر جو ہمارے جو ہم کمپوننٹ کی بات کر رہے تھے جو جو ریکوائیٹ چیزیں اس بچے کے لیے اللہ پا کی ذات نے اتنی ہی مقدار میں رکھ دی ہیں تو یہ تو ایک بیلنس ڈائیت ہوگی اس حوالے سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ اس میں انٹی کی اس کو بڑھائے گی تو بچہ کر رہے اس میں انٹی بوڈیز جو اللہ نے نیچرل رکھی ہوئی ہیں جو ماں کے خون سے دودھ میں شامل ہو رہی ہیں اور وہ پھر اس کو بیماری سے بچا بھی رہی ہے تو اس کے ساتھ لڑ بھی رہی ہیں تو کیا یہ کرونا سے ہو جاتا ہے تو اس لڑنے کی کوشش کریں گی اور کسی حد تک بچے کو برقرار رہے گی ہم واپس آتی ہی اپنے جو ڈائیٹ کے کمپوننٹ ہیں ان کی طرف اس میں ایک چیز ہے وائٹامنز اس کے جسم کے لیے اور جلد کے لیے کیا فواعد ہیں جی وائٹامنز دیکھیں امومن وائٹامنز اگر آپ جو نارمل باڈی کا سٹرکچر ہے اس کو بنانے میں بڑے فائدہ مہند ہوتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامنز کا جو ہے وہ جلد کے حوالے سے اور بالوں کے حوالے سے بہت فواعد ہیں اس کے یہ انٹی اوکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے انٹی اوکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے اور آپ کی سکن کی نشون کے لیے اور اس کی اچھی گروت کے لیے پھر آپ کے جو بالوں کی اچھی گروت کے لیے اور ان کو گرنے سے بچانے کے لیے جو ہے وائٹامنز کا آپ کی غزہ میں ہونا بڑا ضروری ہے اور وائٹامنز یا آپ کی تازہ جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کے اندر ان کی مقدار موجود ہوتی ہے سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہیل ٹائم سامین اس پروگرام کا مقصد آپ کو مفید طبی مشروعوں سے آگاہی فراہم کرنا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیلنس ڈائٹ یعنی کہ صحت مند اور متوازن غزا آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مختاب احمد اور ڈاکٹر سردار مدسر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈاکٹر سردار مدسر صاحب سے جو منرلز ہیں جس طرح زنک ہے کیلشیم ہے ان کے فوائد جانے کی کوشش کریں آجاتے جس میں زنک آجاتا ہے سیلینیم آجاتا ہے کیلشیم ہے پھر اگر وائٹیمن ڈی کو بھی دیکھ لیں تو وہ ہرمون بھی ہے لیکن آپ اس کو ایزا منرل کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے جو نارمل فنکشن ہے ہماری باڈی کا اس لازمی ہے کہ یہ آپ کی بان کے لیے بہت امپورٹن ہے یعنی کہ آپ کی نشو نما کے لیے ایک امپورٹن فیکٹر ہے یہ اور یہ ہے کہ آپ دوب سے لے سکتے ہیں سن لائٹ جو ہے وہ ایک ایک ایزی اور ایک ایمپورٹن ذریعہ ہے جسے ہم ایزی لے سکتے اور اس کی جواب ایسی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا تو ای تینک اس کو دن میں کم ایک یا دو گھنڈے کے لیے فریش اور تازہ جو اپنی دوب ہے وہ لگوانی چاہیے تاکہ اس کی آئیٹ کے ثرو وائٹیمن ڈی ایبزورب کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ جو وہ گردے ہی کرتے ہیں اگر ایک پیشن کے گردے کمزور پڑھ گئے ہیں اور گردے اس طرقے سے فنکشن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وائٹیمن ڈی کی بھی اور ہوگی اور ultimately اس کی بانز بھی ہو جائیں گے سو ایڈیشنل وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ لینے لازمی ہوگی ٹھیک ہے اس کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ سن ایک سپوئیر زیادہ کر دوسرا یہ کہ اپنی غزا میں وائٹیمن ڈی والی غزا لیں تیسرا یہ جی بلکل اچھا سوال کی آپ نے وائٹیمن ڈی جو ہے یہ اور کلشیم یہ دونوں آپس میں بہت ہی قریبی ریلیٹیڈ ہے وہ اس طریقے سے جو وائٹیمن ڈی ہے یہ کلشیم کو ہڈیوں تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتا ہے تو اگر وائٹیمن ڈی کم ہو گیا ہے کسی بھی صورت سے اگر ایک پیشن کو گردوں کا مسئلہ ہے تو جو ہے وہ کلشیم کی بھی کمی ہوگی تو جب کلشیم بون تک نہیں پہنچے گی تو پھر بون بھی ہو جائیں گے فریش فروٹس اور ویجی ٹیبلز اس کے حوالے سردار سا بتائیے جی دیکھیں فریش فروٹس اور ویجی ٹیبلز جو ہیں یہ آپ کی روز مرہ روٹین میں آپ لے بھی رہے ہوتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ان کا رول ہوتا ہے آپ کی جسم کو مختلف طریقوں سے ان کی افادیت ہوتی ہے ایک تو اس میں آپ کے منرلز بھی ہیں اور وائٹامنز وہ بھی آپ بشر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں یا پہلے کبھی فالج ہوا ان کو تو ایسے لوگوں میں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کم مقدار میں لینی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں لینی ہی نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ پھلوں اور سبزیوں سے اپنی جو غزہ کو برپور کر سکتے آپ حفظان صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہوں گی پھر آپ کے لیے ایک ہفتے میں کتنی دفعہ سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے جی ویسے تو جو WHO جو ورل ہیلتھ اورگنیزیشن کہتی ہے کہ آپ دن میں دن میں ایک حصہ جو ہے نا سبھا ناشتہ کر رہے اور کیونکہ ناشتے کے بعد دن کا کھانا ہے وہ کافی دیر بعد کھایا جاتا ہے چھے سے سات گھنٹے بعد تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بیچ میں ایک تھوڑا سا فروٹ کو شامل کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ دن کے کھانے اور رات کے بیچ میں جو آپ اپنے کسی جیسے سیلڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ فریش ویجی ٹیبلز کو یا کوئی مختلف اقسام کے جو موسمی پھل ہوتے ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں فریش فروٹ اور ویجی ٹیبلز جو تازہ سبزیاں ہیں وہ کس حد تک جلد کے مسائل سے بچاتی ہیں جی دیکھیں اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں جو ہمارے پاس وائٹامنز ہیں اور ہمارے پاس منرلز ہیں مختلف جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور وہ نیچرل ہی ان کو جو آ افادیت بھی پہنچاتے ہیں تو آپ کے جو جتنے بھی آکسیڈنٹ ہیں جو غیر ضروری مادیں ہیں وہ آپ کے جو سکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ ان غیر ضروری مادوں کو ان کو انٹاگونائز کرتی ہے ان کے اگینس چلتی ہے ان کے خلاف لڑتی ہے اور اسی طرح سے آپ کے بالوں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے تو یہ مختلف حوالوں سے آپ کے لئے فوائد ہیں ہم ڈاکٹر میتاب صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مریض جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا جو انرجی ایکس پینڈیچر ہے وہ کیوں بڑھ جاتا ہے بیماری کے دوران آپ کے اورگنز سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ڈیچر ہے اس کا یہ بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک نارمل بندے سے پھر زیادہ ہو جاتی ہے سو باڈی کی جو کیلوریز ہیں ان کو منٹین کرنے کے لیے ایک بیمار بندے کو بڑی ایک بیلنس قسم کی اور بڑی سپیشل قسم کی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی بڑی بڑا افیکٹیولی ورک اوٹ کر سکے سو جب بھی کوئی ایک مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو ساتھ گھر والے ہیں یا پھر اٹیننٹ ہیں ان کو اس کی غزہ کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور زیادہ کینلی اس کو منیٹر کرنا چاہیے تاکہ اس کی بہتری میں زیادہ افیکٹیولی احساس بیلنسٹ ڈائیٹ میں صفائی کی کیا اہمیت ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ صاف پانی صاف غزہ یہ ایک انسانی جو زنگی کے لیے امپورٹن ہیں اور مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں مختلف بیماری ہیں جو گندگی کی وجہ سے پہلتی ہیں اور زیادہ ورسن ہو جاتی ہیں جن میں انہوں نے آگے ذکر کیا تھا ہیپٹیٹس اے ہو گیا ٹائفائی فیور وہ بھی ہو گیا مختلف قسم کے گیسرو انٹسٹانل بیماری ہیں جن میں ہم کہتے ہیں میدے اور آند کی بیماریاں ہیں جیسے کہ ڈائریا آپ کو لگ جاتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ غزہ تو بیلنس ہو لیکن اس میں صفائی ہو صاف ستری ہو اور سترہ پانی بھی ہو صاف سترہ پانی وہ تو اللہ کی نعمت ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک بیلنس ڈائٹ ہو اور صاف ستری ڈائٹ ہو جیسے کہ حدیث شریف میں بھی اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہمارے سامین کو یہ بھی بتائیں کہ ایک علاقے میں اگر پانی صاف نہیں ہے اور وہاں مسائل ہیں صحت کے حوالے سے تو گھر میں رہ کر کس طرح پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے گھر اس کو چینج کر لیں جب وہ گندہ ہو جائے اس کے علاوہ بعض کس وہ hypo chloride کی ٹیبلٹ بھی ملتی ہیں ان میں آپ اگر ٹیبلٹ ڈال دیں پانی میں تو پورے کا پورا بلکہ مگ ہی وہ بیٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ بلکل ایزی اور کافی صدیوں پرانا طریقہ ہے پانی صاف کر نیک وہ بائل ہے یعنی کہ آپ پانی کو بائل کر سکتے تو اس کو پھر اس طریقے سے باز میں ٹھنڈا کر کے یوز کر سکتے ہیں ای تنک یہ جو طریقے ہیں یہ ہر گھر میں اور ہر علاقے میں استعمال ہونے چاہیے کرونا کا یہ ہے جو ڈائیٹ ہے ڈائیٹری موڈیفکیشن یہ ایک بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر ہے کیونکہ جو کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس ہے وہ آپ کی جو باڈی کی جو انرجی ہے اس کو بھی یوٹلائز کرتا ہے اس کو خود زندہ رہنے کے لیے بھی انرجی کی بندبست کرے اور جو ایمپورٹن انرجی آئے گی تو پھر اس کی باڈی افیکٹیوی کام کر سکے گی فار اگر آپ نارمل یہ ہے کہ صبح دوپیر اور شام ملا کے آپ چھے روٹیاں کر کھاتے ہیں تو کرونا کے مریض میں یہ ہے کہ اس گزا کو ایک دوریشن کو بڑھا صبح دوپیر شام کے بجائے ہر دو گھنٹے کے بعد ڈائیٹ کو رکھے اور دوسرا یہ کہ ڈائیٹ کی کو زیادہ کریں یعنی کہ چھے روٹیاں تو آپ کو آٹھ کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ہائی انرجی ڈائیٹ نہیں لیتے جیسے کہ یخنی پھلوں کا رس ہو گیا جوس ہو گئے ملک شیخ ہو گئے اس کے علاوہ جو اور بھی کارو ہیڈریٹ کی جو ڈائیٹ تو کرونا کے میریز میں یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی جیسے کہ یخنی ہم کہتے دن میں تین دفعہ استعمال کرے اور اس طرح ملک شیخ ان کا بھی استعمال جہاں وہ زیادہ سے زیادہ کرے یہ اس لئے لازمی ہے کہ جو وائرس اس کو پھر مات دینے کے لئے اپنی بارڈی جو انرجی ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے سامین آپ پروگرام سور رہے ہیں ریڈیو ہیلڈ ٹائم اس پروگرام کا مقصد آپ کو مفید طبعی مشبروں سے آگاہی فراہم کرنا ہے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سردار مدسر اور ڈاکٹر محتاب احمد آپ دونوں کا تعلق دویجنل ٹیچنگ ہسپیٹل میرپور سے ہے آپ سے ہم آخری دو تین سوال کریں گے اور پروگرام کے اختتام کی طرف آگے بڑھیں اچھا بریس فیٹ ایک ٹاپک ہمارا آج کا تھا اس میں ایک کمپوننٹ تھا اس پہ مزید بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی آگاہی کے لیے ہم کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے یہ اچھا سوال ہے آپ کا عموما اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں اور ہمارے کشمیر میں بھی دیکھیں اس اگر ریجن کی بات کریں اس ڈویجن کی بات کریں تو اگاہی نہیں ہے بریس فیڈ کے حوالے سے اور مائی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ بریس فیڈ کروائیں گی بچوں کو تو ان کی اپنی جو قوتیں ہیں یا انرجیز ہیں وہ کام ہو جائیں گی کیونکہ فیمیل میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کو جو کچھ صحت کے مسائل ہوتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جی کمزوری ہے اور جسم کے درد ہیں تو ان کو شاید لگتا ہے کہ بریس فیڈ کروانے کے پاس مزید ورس ہو جائیں گے اور کسی حد تو یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کی جو نشو نماء ہے اگر ہم دیکھیں ان کی فیزیک کے حوالے سے یہ تب بہت ضروری ہے اگر ہم ان کی دماغی نشو نماء کی بات کریں تو یہ تب بہت ضروری ہے ایک انسان جو ہے اس کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے لیکن اس کی میٹر ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے سائیڈ بائی سائیڈ سوچنے کی صلاحیت جس کو آپ کاغنیٹیو فنکشن کہتے ہیں یہ بچوں جو پہلے دو سال کا عرصہ ہوتا ہے اس میں جو غزائے لے رہے ہوتے بہت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اس کی کاغنیٹیو فنکشن میں اس کی سوچنے کی صلاحیت اور یہ زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے اس کی دماغ کی فیزیک کیسے ہوگی تو یہ سب چیزیں بچوں کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کے ماں کو بہت صرف حوائد ہیں اگر ہم جس ہم امیونیٹی کہتے ہیں اس میں وہ strength پیدا کرتا ہے دوسرا یہ کہ اٹیچمنٹ کا فیکٹر ہے جو کہ اس کی اپنے بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایزی فیل کرتی ہے بلکل خود دیئے اس کو کر سکتی ہے دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے بھی دور بیٹر رہتی ہے ہم کتنا فوکس کرتے ہیں اپنے مریضوں کو یا اپنی کمیونٹی کو بیلنس ڈائیٹ کے حوالے سے کہ وہ اس کا استعمال کریں اور اس کو فالو کریں یہ تو ایک لیکنگ فیکٹر ہے ہماری خود بھی پریکٹس میں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سسٹم وائز بھی اتنا اپرچنیٹی نہیں ملتی لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنے میں کہ وہ بیلنس ڈائیٹ کتنی لیں کس طریقے سے لیں جیسے کہ اوٹ ڈور پیشنٹ ہیں آپ کے پاس دو سے تین منٹ ہوتے ہیں تو اس میں صرف ہم بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں دوائی اس کے لئے پریسکرائب کر دیتے ہیں جبکہ پیشنٹ کو جائے وہ پراپر طریقے سے اس کی ڈائیٹ کے بارے میں کانسلنگ کرنا لازمی ہے جو کہ ہم اس چیز میں لیکنگ ہے اور نیوٹریشنیس ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے یا پھر ڈاکٹرز کے لئے ایک کیسے مواقع پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو پیشنٹ ہیں مریض ہیں یا پھر جو عام عوام ہیں ان میں اس کے بارے میں اگائی پیدا کریں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکھیں سامین آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہیل ٹائم آج کا ہمارا موضوع تھا بیلنسٹ ٹیچنگ ہسپتال میرپور سے ہے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے ناصر علی خان پروگرام سے اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان گنی کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ